اسلام علیکم دوستو میں ہوں نایم افتر اور ایڈوکیشن ٹیڈی کاس کے جانب سے پیتھاؤن کی ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہوں آج کی کلاس میں ہم پیتھاؤن کے اندر جو ہمارے اپریٹر یوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم سٹڈی کریں گے اور کچھ اپریٹر کی ایک جیمپل وغیرہ میں آپ کو شوق رواؤں گا کہ کس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں جو ہمارے اپریٹرز ہوتے ہیں ان کی اصل میں سوات اقسام ہوتی ہیں جن میں سے آج ہم ایک کو ڈسکس کریں گے باقی والے کو ہم فردر ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو پہلے نمبر پہ ہمارے آتا ہے arithmetic operator ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں دوسرے نمبر ہمارے پاس ہے assignment operator اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس comparison operator ہے اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس logical operator ہے اور پانچ میں نمبر پہ ہمارے پاس identity operator ہے اور چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس membership operator ہے اور ساتھے نمبر پہ ہمارے پاس bit twice operator ہیں تو آج ہم جو ہمارے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس arithmetic operator ہیں ان کو ہم study کرنے والے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے arithmetic operator آپ کو show کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی name ہے جیسے ہمارا پہلے نمبر پہ ہے addition کا تو یہ plus کا ہمارے پاس جو sign ہوتا ہے اس سے ہم addition کرواتے ہیں اور ایک بات جو بھی arithmetic ہمارے جو arithmetic operator ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے numeric value پر apply ہوتے ہیں اور باقی string وغیرہ یا کسی اور value پر data type پر apply نہیں ہوگی numeric value پر apply ہوں گے تو ہمارا پاس پہلے نمبر پہ addition ہے جسے ہم plus سے show کرواتے ہیں جیسے ہم نے دو ویڈیو کو plus کروانا ہوگا x plus y تو اس طریقے سے ہم use کریں گے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے minus تو minus subtraction جسے کہتے ہیں اور x minus y یعنی کہ x subtraction y اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس multiple ہے تو یہ ہمارا steric کا نشان جو ہے steric کا جو ہمارا simple ہے اس کو ہم use کریں گے x steric y تو اس طرح سے multiplication ہوگی اور ہمارا جو slash کا نشان ہے اسے ہم division کے لیے use کریں گے اور x slash y اس کا مطلب ہوگا x division y اسی طریقے سے ہمارا modulus کا ہے یعنی جیسے percentage کے لیے جو ہم simple use کرتے ہیں اسے modulus کے لیے بھی use کرتے ہیں تو x modulus y ہوگا اسی طرح سے ہمارا جو explanation کے لیے ہم ہم double steric use کریں گے جیسے x double steric y یہ explanation ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس double slash جو ہے وہ floor division کے لیے ہوگا جیسے x double slash y R کی ویڈیو میں ہم نے arithmetic operator کے بارے میں پڑا اور امیر کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور اگر آپ کو کوئی question ہے تو ہمیں comment کر کے بتائیے ہم آپ کا اس کا answer کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے چینل کو subscribe کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اللہ حافظ